بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا کے متاثرین سعودی اور غیر ملکیے کتنے فیصد سعودی فیضاتی صحت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک محلق وائرس کورونا کے متاثرین میں سے 43 فیصد سعودی ہیں جبکہ غیر ملکیوں کا تناسب 53 فیصد ہے اخبار 24 کے مطابق وزارتی صحت کے ترجمان نے بتایا کہ وزارت نے کورونا سے سعودیوں اور تارکین بطن کو بچانے کے لیے جو حفاظتی اقدامات کی ہیں وہ محصر اور منفرد ہیں اخبار 24 کے مطابق وزارتی صحت کے ترجمان نے بتایا کہ وزارت نے کورونا سے سعودیوں اور تارکین بطن کو بچانے کے لیے جو حفاظتی اقدامات کی ہیں وہ محصر اور منفرد ہیں سعودی عرب کا شمار ان منفرد ممالک میں کیا جا رہا ہے جہاں دس لاکھ افراد میں متاثرین کی تعداد سو سے کم ہے وزارتی صحت کے ترجمہ نے مزید کہا کہ کئی ممالک کے یہاں دس لاکھ افراد میں متاثرین کی تعداد ایک ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے ترجمہ کے مطابق محلقت نے اپنے یہاں محلق وارث سے بچاؤ اور طبی مہینے کا انتظام بڑے پیمانے پر کر رکھا ہے اس کے باوجود سعودی عرب میں دس لاکھ متاثرین کی تعداد سو سے بھی کم ریکارڈ کی گئی ہے تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ سعودی عرب میں رہ جانے والے عمرہ ظاہرین کی واپسی شروع کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روپنے کے لیے سعودی عرب کے جانب سے لگائی جانے والی پابندے کے باعث ملک میں رہ جانے والے عمرہ ظاہرین کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ پر تائینات محکمہ پاسپورٹ کے حکام نے اٹوار کو سفری پابندیوں کے باعث سکھ جانے والے عمرہ زائرین کی واپسی کے لئے امیگریشن کی کاروائی کی ہے سعودی خبر سائن دار اس پی کے مطابق پاسپورٹ اکام نے ان عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے لئے امیگریشن کی کاروائی نبتائی ہے جن کے عمرہ ویزہ ختم ہو گئے تھے یہ کاروائی ویزارت حج و عمرہ کے آن لائن ریکارڈ کو سامنے رکھ کر کی گئی یاد رہی کہ سعودی قانون کے مطابق عمرہ ویزہ کی میات سے زائد قیام پر جرمانے اور سزائیں مقرر ہیں جبکہ ایسے افراد کو بلیک لسٹ پھیک کر دیا جاتا ہے شاہی فرامین جاری کر کے ان عمرہ زائرین جو بوجہ حرک گئے تھے جرمانے اور قید کی سزاؤں سے استثناء دیا گیا تھا عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے تمام انظامات نگران کمیٹی کی سرپرستی میں انجام دیئے گئے محکمہ پاسپورٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزارت حج و عمرہ وزارت سہت شہری حوابادی اور کینگ عبدالعزیز ائرپورٹ جدہ کے حکام کے تعاون سے وطن واپس جانے والے عمرہ زائرین کا ائرپورٹ پر خیر بخدم کیا گیا جبکہ نیک کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے والے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا گیا کرونا کے 164 نئے مریض پانچ اموات سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے کہا ہے کہ وائرس کے 164 نیکے سامنے آئے ہیں متاثر ہونے والوں کی تعداد 2385 تک پہنچ گئی ہے سعودی خبر ادارے اس پی اے کے مطابق اب تک محلق وائرس سے 488 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اتوار کو کرونا سے مرنے والوں میں پانچ افراد کا ضعفہ ہوا ہے جس سے وفات پہ جانے والے چونتیس ہو گئی ہیں وزارت سہت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اب تک معمول یہ رہا ہے کہ کرونا سے نئے متاثرین کی تعداد 24 گھنٹے میں ایک بار بتائی جاتے رہی ہیں آئندہ یہ ترے کے کار تبدیل کیا جائے گا اب روزانہ سے ایک سے زیادہ بار متاثرین کی تعداد کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے گا ڈاکٹر آلی نے بتایا کہ ان دنوں نے کرونا وائرس سے متاثر جتنے افراد ریکارڈ پر آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اس محلق وائرس میں مبتلا افراد سے ملتے جلتے رہے ہیں اب آپ کا ڈاکٹر آپ کے گھر میں نجران ریجن میں امور صحیح کے جانب سے آپ کا ڈاکٹر آپ کے گھر میں کی عنوان سے سرویس کا آغاز کیا گیا ہے گھر پر طبی خدمات مہیا کرنے کے حوالے سے نجران ریجن کے جانب سے پہلی سرویس شروع کی گئی ہے جس میں بیس شعبوں کے معالجین کی خدمات پیش کی گئی ہیں اخبار 24 نے نجران ریجن کے امور صحیح کے حوالے سے بتایا ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام لوگوں گھروں میں ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ان کے گھروں میں ہی طبی سہورت فرام کرنے کے لئے ریجنل ادارہ صحیح نے ہینڈ مل جاری کیا ہے اس میں بیس سے زائد شعبوں کے ماہرین سے رابطہ کرنے کے لئے ان کے نمبرز بھی دیئے گئے ہیں ریجنل ادارہ صحیح کے مطابق گھر بیٹھے مہلجین سے رابطہ کرنے کے لئے ادارہ صحیح کی سہولت سے مستفیض ہونے کے لئے وارس اپ کے ذریعے اپنے جسمانی حالت درج کر کے ڈاکٹر سے مشورہ حاصل کیا جا سکتا ہے ادارہ صحیح کا کہنے ہے کہ ہم سرویس کا مقصد لوگوں کو گھروں کی حد تک محدود رکھتے ہوئے انہیں صحیح کی سہولت فرام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ طریقے سے علاقی سہولت بھی مہیا کی جا سکے اور انہیں باہر بھی نہ جانا پڑے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان اور بارش متوقع سعودی محکمہ موسمیات نے توقع زہر کی ہے کہ پیر 6 اپریل کو سعودی عرب کے نو علاقوں میں گرد علو تھوائیں چلیں گی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی محکمہ موسمیات کی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گرد علو تھوائوں سے حد نظر محدود ہو جائے گی ملک کے وسطی اور شمالی علاقے خاص طور پر اس سے متاثر ہوں گے محکمہ موسمیات کے مطابق جازان، اسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور گرد علو تھوائوں کا خوروی امکان ہے ریاض قسیم اور حیل بھی گرد علو تھوائوں اور پارش کی ضد میں ہوں گے تری اثنہ ماہر موسمیات حسن کیرانی نے توقع زہر کی ہے کہ پیر کو موسم گرم رہے گا ملک کے شمالی وسطی علاقے گرد علو تھوائوں سے متاثر ہوں گے مکہ مکرمہ ریجن سے لے کر جازان تک کی علاقے گرد علو تھوائوں سے متاثر ہوں گے جبکہ پور فضاء مقامات کا بھی موسم گرد علو تھوائے گا دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری خوصلہ آپ دائے کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گریہ